جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کے ملک کا جو آئین ہے وہ سسپینڈڈ ہے آئینی ترمیم تو نہیں کہیں گے یہ غیر آئینی ترمیم ہے تو وہ چاہے چھبیس میں لے ہیں ستائیس میں لے ہیں اٹھائیس میں لے ہیں چھبیس میں تو متفقہ طور پر ووٹنگ کے ذریعے کسی کی بیوی اٹھائی گئی ہے کسی کے بچے اٹھائی گئے ہیں مطلب اس طرح سے تو آپ آئین و قانون میں ترمیم نہیں لائی جاتی جس بندے نے امریکہ کو ہی تو للکارہ تھا ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے امریکن کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے یہ اس جتنی حمت اور جورت تو پیدا کر لیں پہلے اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا لے کے بنایا گیا تھا اور پاکستان نے قیامت تک رہنا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے بات کرنے والے لوگوں نے بھی رہنا ہے اور اس طرح کے بخلاہٹ کے گورنمنٹ اور اس طرح کے ادارے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں چند افراد ہیں انہوں نے نہیں رہنا السلام علیکم ناظرین میرا نام میاں امتیاز ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لائرز کی سینئر قانوندان ناز بلوچ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں ستائیسنی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے کوئی سنے آپ نے اس بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنہ بدو یاکنہ ستائین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتی جلوں کہ جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک میں چادر چار دیبالی اور ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس طرح سے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کے ملک کا جو آئین ہے وہ سسپینڈڈ ہے جب آپ کے ملک کا آئین ہی موطل ہوتا ہے تو آپ شب خون مارتے ہوئے رول اف لا آئینوں قانون کی جو بالا دستی ہے اس پہ تو راتوں کو جو مسفدہ تیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کونسی آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو اس کو تو آئینی ترمیم تو نہیں کہیں گے یہ غیر آئینی ترمیم ہے تو وہ چاہے چھبیس میں لے ہیں ستائیس میں لے ہیں ستائیس میں لے ہیں شبیس میں تو متفقہ طور پر ووٹنگ کے ذریعے وہ متفقہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں آپ کے سینیٹرز کو کسی کی بیوی اٹھائی گئی ہے کسی کے بچے اٹھائی گئے ہیں مطلب اس طرح سے تو آپ آئین و قانون میں ترمیم نہیں لائی جاتی یہ تو برے سے برے ڈکٹیٹرشپ کا جو ٹائم تھا تب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آپ کو ان دنوں میں نظر آتا ہوا دکھائی دی ہے اور سپیشلی ایک ہی فارمولا اڈاپٹ کیا گیا ہے اور سپیسیفکی ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی ای جو آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے پلٹیکل پارٹی ہے آپ نے اس کے لیڈر کو بھی بہائنڈ دہ بار رکھا ہوا ہے بوگرز فریولیس اور فیک کیسز میں جو کہ بنتے بھی نہیں ہیں تو بعد ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے جو لیڈر ہیں اس کے سینیٹرز ہیں اس کے امین ایز ہیں آپ کسی کا بیٹا لے کے جا رہے ہیں اٹھا کے جا رہے ہیں کسی کی بیوی اٹھا کے جا رہے ہیں اور کسی کو خود کو پکڑ کے غیب کر کے اس طرح سے تو ترامیم نہیں ہوتی نہ ہی یہ کنسنٹ ایسے ہوتی ہے میڈم امریکی کانگرس کے ساتھ افراد نے امریکی صدر کو خط لکھا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کی جائے تو جو مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان امریکی ایجنڈے پہ چلتے ہیں کیا اس میں کچھ صداقت ہے دیکھیں میری بات سنیں امران خان جو ہیں وہ وحد آپ کے پاکستان اور مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ ابرے جب انہوں نے یو این او میں سب سے پہلے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جب کہا کہ ہمارا یہاں پہ یہ ایک ایسا فائنل سٹینس ہے کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو فائنل یہ ہے کہ ہمارے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس چیز کو وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے ہسٹری میں بھٹو کے بعد انہوں نے کنڈیمڈ کیا تھا اور وہ بندہ جو ہمیشہ بلیف کرتا ہے لا الہ الا اللہ ہوپے اور اس نے اپنے ووٹر سپورٹر اور نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کنٹریز میں باہر بھی جا کے یہی بات کیے تو وہ امریکہ یا امریکن کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے جس بندے نے امریکہ کو ہی تو للکارہ تھا ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے یہ اس جتنی حمت اور جورت تو پیدا کر لیں پہلے بشربی بھی بھی رہا ہو گئی علیمہ خان عظمہ خان بھی رہا ہو گئی کوئی ڈیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں جو ورڈ ڈیل ہے یہ بولتے ہیں اور سننے والوں کو بھی تو برا لگتے ہی لگتا ہے جو ہمارے پلٹیکل مخالفین ہیں وہ ڈیل کورڈ بولتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے نہ تو ڈیل ہے اور نہ ہی ڈیل ہے دیکھیں بینگ سٹوڈنٹ افلاہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر ٹو ہنڈرڈ پلس کیسز ہوئے اور وہ بوگس ہوئے جب آپ اسلامباد تھے تو لاہور میں ان پر ایف ای آر ہو جاتی تھی جب وہ لاہور میں ہوتے تھے اسلامباد میں اف ای آر ہو جاتی تھی انہوں نے اسی ہائی کورٹ کے کوریڈور میں آپ نے میڈیا نے بھی کوریڈ دی اور ہم وکلا بھی ساتھ میں ہوتے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کوٹ میں اپنے کیسز کو فیس کیا اور اب بھی بھی دیکھیں وہ کونوکٹ نہیں ہیں ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ ان میں بری ہو چکے ہیں اور اب وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں اب جب بھی کال دی جاتی ہے پروٹیسٹ کی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بلکہ جو قائدین ہیں وہ بھی کم ہی نظر آتے ہیں دیکھیں آپ مجھے اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے میں یہاں پہ ایک بات کلیر کرتی چلوں کہ جب بھی کال آتی ہے پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اسی ارادے کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ جیسے کل خان کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھڑا اور آنے والے دنوں میں بھی کھڑا رہے گا یہاں پہ ایک بات میں واضح کرتی چلوں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ٹوٹا پی ٹی آئی کا ورکر بزدل نہیں ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے آج بھی جذبے جوان ہیں ہمت جوان ہیں اگر جذبے اور بکلاہٹ کی جو بکلاہٹ کا شکار ہے میں سپسیفکلی یہ ورڈ بولتی ہوں اس فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ بنی ہوئی پہ دیکھیں وہ بکلاہٹ کا شکار ہے آپ گورنمنٹ ہیں آپ دل بڑا کیجئے آپ حوصلہ کیجئے ویل فیسلیٹیٹر کا کردار ادا کیجئے آپ اپوزیشن کو کھل کے کھیلنے کا ٹائم دیں آپ تو ویل فیسلیٹیٹ کریں جائیں منارے پاکستان کا ڈی جے بھی ہماری طرف سے ہے جائیں جا کے اپنا پروگرام کریں پھر دیکھیں نا کہ ہوتا کیا ہے بڑی خوش فہمی آپ کو کیسا ہوتا ہے نہیں جی یہ خوش فہمی نہیں ہے آپ میڈیا ہیں آپ کوریٹ دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک مریم نواز کی آپ نے ایسا کیا تھا جب آپ کا دور حکومت تھا آپ نے فیسلیٹیٹ کیا تھا دیکھیں ہم بخلات کا شکار بھی نہیں تھے جب ہمارا دور تھا مریم نواز اور اس کے والے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں ان کا دل کہا یہ وہاں پہ اپنا جاتے رہے جلسے کرتے رہے جلوس کرتے رہے میرے خیال میں فنڈامنٹل رائٹس ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کا اگر وہ جلسہ کرتے ہیں اگر وہ پروسیشن کرتے ہیں ریلیز نکالتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی بخلات پنجاب حکومت کی کیا ہوئے گی کہ جب بھی پی ٹی آئی کال دیتی ہے ریلی کی جلسے کی جلوس کی دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے دفعہ 144 لگانے کے بعد آپ لوگوں پہ سیدھے شل چلاتے ہیں ربڑ کی گولیاں چلاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اسلام آباد دی چوک کے درنے کی بات ہوئی تھی ریلی کی بات ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگا دیا تھا آپ مجھے بتائیں کہ کرفیو کب لگتا ہے آپ خود ہی بتائیں کہ جمہوریت جو جمہوریت ہے جو جمہور کے لیے ہوتی ہے تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے مریم نواز سی ایم ہے یا پی ایم ہے آپ نے ان کی باڈی لینگویج ان کی سپیچر سنی ہے انہوں نے کبھی عوام کے درد کی بات کی ہے ایک عام آدمی کے تکلیف کی بات کی ہے آپ آئے تھے سٹینس لے کے کہ ہم غربت کریں گے پہلے میان سب کا بیانہ ہوتا تھا مجھے کیوں نکالا واپس آگئے اب یہ چپ کر کے آنے کے بعد ان کا بیانہ تھا جی ووٹ کو پہلے عزت دو کی بات تھی پھر یہ الیکٹ ہو گئے یا سیلیکشن ان کی ہو گئی فارم فورٹی سیون کے ذریعے اب آپ باہر کیوں چلے گئے ہیں اب کیا عوام کے مسائل بہن اپنی بیٹی سی ایم بنا کے اور بھائی وزیراعظم بننے کے بعد کیا عوام کے مسائل ہال ہو گئے ہیں کیا ہمارے پاکستان میں دودھ کی ندیہ بہنے لگ گئی ہیں مجھے لب آپ یہ دیکھئے کہ اب کی عوام جو ہے نا وہ 2008 والی نہیں ہیں آپ ستر کی دہائی میں نہیں بیٹھے ہوئے آج ایک ڈیجیٹل میڈیا وار کا ٹائم ہے چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل کے پوری دنیا کا نولیج آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کے ورڈ آف موت جو ہوتا ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہوتا ہے تو آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اب آپ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں دیکھیں آپ نے 22 کروڑ عوام کے حق خود ارادیت کے اوپر ڈاکہ مار کے فارم 47 کے تحت گورنمنٹ تو بنا لی لیکن آپ کچھ ایسا آپ بیانیے کے ساتھ کچھ پریکٹیکلی بھی کریں لپ سرویس جو ہے نا اس پہ لائف ڈیپینڈ نہیں کرتی لائف is also practical تو it should be compulsory کہ فارم 47 کی گورنمنٹ آپ بخلائیں مت بخلہٹ کا شکار مت ہوئیں جہاں پہ بہتری ہو سکے عوام کے ان کے مسائل کے لئے کریں دیکھیں پاکستان کو یہ آتی لوٹنے کے لئے بچے ان کے باہر بزنس ان کے باہر گھار ان کے باہر اور یہ یہاں specific purpose کے لئے آتے ہیں کہ کون سا ادارہ privatization کرنی ہے کس کو ہم نے گروی رکھنا ہے اور بھاگ جانا ہے لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور کروں گی کہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے قلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا لے کے بنایا گیا تھا اور پاکستان نے قیامت تک رہنا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے بات کرنے والے لوگوں نے بھی رہنا ہے اور اس طرح کے بخلہٹ کے گورنمنٹ اور اس طرح کے ادارے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں چند افراد ہیں انہوں نے نہیں رہنا بہت شکریہ میڈم بہت شکریہ ناز بلوش صاحبہ مرسط موجود تھی اور موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اپنے میز بان میئے انتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نگے با